تو مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں سپیس ریسرچ کمپنی جینیسس کو دکھایا جاتا ہے جہاں سکس ایسٹرنوٹس مارس پر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اصل میں یہ جینیسس کمپنی کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں وہ ان ایسٹرنوٹس کو ہمیشہ کے لیے مارس پر بھیج رہے تھے تاکہ یہ وہاں پر رہ کر یہ پتہ لگا سکیں کہ کیا مارس رہنے کے قابل ہے یا پھر نہیں اور اگر یہ پروجیکٹ سکسیسفل رہا تو اس کے بعد ان کی کمپنی مزید لوگوں کو بھی مارس پر بھیجے گی خیر ان چھے لوگوں کا مارس کا سفر شروع ہوتا ہے سب کچھ ہی نارمل چل رہا تھا اور اس سب میں دو منس گزر جاتے ہیں یہاں پر کرو کی جو ہیڈ ہوتی ہے سارا اسے ایک دن پتہ چلتا ہے کہ وہ پرگننٹ ہے اسے سن کر وہ تو بہت خوش ہوتی ہے مگر ارت پر جب کمپنی کو اس بات کا پتہ لگتا ہے تو وہ اس بات کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں خیر پھر بھی ان کا سفر رکھتا نہیں اور کچھ ہی وقت کے بعد یہ سب ہی مارس پر پہن جاتے ہیں اور اپنا مشن کنٹینیو کرتے ہیں اب وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب سارا کی ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے تب یہ باقی سب ایسٹرناٹس اس کی ڈیلیوری کرتے ہیں اور سارا کو ایک بیبی بوائی ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی خوش ہوتی ہے مگر تب ہی مارس پر گریویٹی کم ہونے کی وجہ سے اسے کمپلیکیشنز ہونے لگتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد اس کی موت ہو جاتی ہے اب ارت پر جینیسز کمپنی کی ٹیم بچے کی میڈیکل رپورٹ کو چیک کرتے ہیں جس سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ گریویٹی کے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے اس بیبی کے بونز ارت کے انسانوں سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اور اس کا دل بھی نارمل انسانوں جیسا نہیں ہے اسی لئے اگر ہم اس بچے کو ارت پر لائیں بھی تب بھی وہ ارت کے اٹموسفیر میں سروائب نہیں کر پائے گا اسی لئے اسے مارس پر ہی رہنے دینا ہوگا تب جینیسز کمپنی کا ہیڈے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ اس بچے کو مارس پر ہی رکھیں گے اب وقت گزرتا ہے اور اس پروجیکٹ کو سولہ سال گزر چکے ہیں اور اس نے اپنی لائف میں بس کچھ ہی انسان دیکھے ہیں اور یہی اس کی دنیا ہے گارنر کافی انٹیلیجنٹ ہے اور وہ اپنے حساب سے اس پروجیکٹ پر بھی ورک کرتا رہتا ہے گارنر اپنی مام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اسے بس ان کا نام پتا ہے وہ دیکھتی کیسی ہے یہ پتا ہے مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں گارنر اپنے فادر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے مگر وہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں جو کہ اس کے سوالوں کا جواب دے سکے ایک دن گارنر کو اپنی مام کا ایک لاکر ملتا ہے گارنر ہمیشہ سے اسے کھولنا چاہتا ہے کہ شاید اس میں اسے اپنی مام سے ریلیٹڈ کچھ تو انفرمیشن ملے گی مگر وہ لاکر ایک پاسورٹ سے لاک تھا گارنر ٹیکنالوجی میں کافی اچھا تھا تو اسی لئے وہ اس پاسورٹ کو ہیک کر کے لاک کو کھول دیتا ہے اس کے اندر اسے سارا کا ایک بیگ ملتا ہے جس میں اسے ایک پرانی رنگ اور ایک پینڈرائیو ملتا ہے گارنر جب اسے سسٹم سے کنیکٹ کرتا ہے تو اس میں اسے ایک ویڈیو ملتی ہے جس میں اس کی مام کسی آدمی کے ساتھ بیچ پر ہوتی ہیں اور وہ دونوں ساتھ کافی انجوائی کر رہے تھے گارنر گیس کرتا ہے کہ یہی اس کے پیرنٹس ہیں اور وہ اس ویڈیو سے سکرین شارٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب یہاں پر ہمیں گارنر کے بارے میں ایک اور بات بھی پتا چلتی ہے کہ گارنر ارتھ پر ایک لڑکی سے بات بھی کرتا ہے جس کا نام ہے ٹلسا یہ دونوں آن لائن فرینڈز ہیں اور گارنر اکثر ٹلسا سے بات کرتا رہتا ہے اتنے بات کرتے ہوئے گارنر سے بتاتا ہے کہ اسے آسٹیوجینیس ایمپرفیکٹا ہے اس پر ٹلسا اسے کونسول کرتی ہے اور کہتی ہے تو اس ویڈیو سے تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تب گارنر کہتا ہے کہ یہ گھر نہیں ہے یہ تو پینٹ ہاؤس ہے پارک ایوینیو پر مگر ٹلسا کو لگتا ہے کہ شاید وہ مزاق کر رہا ہے اس لئے وہ اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتی یہاں ہمیں ٹلسا کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہ فوسٹر پیرنٹس کے گھر رہتی ہے مگر ہر کچھ مہینوں میں ہی اس کا گھر چینج ہوتا ہے اور کوئی بھی اسے پوری طرح ڈاپ نہیں کرتا جس وجہ سے اسے کبھی ایک گھر تو کبھی دوسرے گھر رہنا پڑتا ہے اتن گارنر پینٹ ہاؤس سے باہر نکل جاتا ہے اور وہاں وہیکل ڈرائیف کرتے ہوئے اس کی گاڑی پلٹ جاتی ہے جس وجہ سے اس کا اکسیجن پائپ ٹور جاتا ہے اور اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی مگر تب ہی وہاں پر سینڈر آتی ہے جو کہ اس کی مدد کرتی ہے سینڈر بھی ان کی ٹیم کی ہی ایک ایسٹرناٹ ہے اور وہ گارنر کو اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اسے اندر لانے کے بعد وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم نے یہ لوگ کیسے کھولا تم اس کا پاسورٹ کیسے ملا تب گارنر کہتا ہے کہ وہ بچپن سے یہاں پر رہتا ہے ایسا کرنا اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کے بعد سینڈر آ جینیسز کے ہیٹ سے اس بارے میں بات کرتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ گارنر ارث پر آنا چاہتا ہے اسے دیکھنا ہے کہ ارث پر سب کیسے ہے اسی لئے ہمیں اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے یہاں جینیسز کے باس بھی ایسا چاہتے ہیں مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ارث پر آنا اس کے لئے موت ہے تب سینڈر کہتی ہے کہ اگر وہ اس کی سرجریز کروانے اس کی باڈے کو ارث کے اٹموسفیر کے اکارڈنگ کر لیں تو کچھ بات بن سکتی ہے مگر یہ کافی رسکی تھا اور باس اس کے لئے تھوڑا سسپیشیس تھے لیکن سینڈر آنے منا لیتی ہیں جس کے بعد گارنر کی سرجریز ہوتی ہیں اور اس کی فیزیکل فٹنس کو بھی امپروف کرنے کے لئے ڈریلز کیا جاتے ہیں اور ان سب میں سینڈر آس کی کافی ہیلپ کرتی ہے گارنر کافی خوش تھا وہ تلسہ کو بھی بتاتا ہے کہ میں جلد ہی تم سے ملنے آوں گا بس کچھ مہینوں کا سفر اور پھر میں تم سے مل پاؤں گا یہ سن کر تلسہ بھی کافی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں گی مگر زیادہ دیر مت کرنا میرا گھر چینج ہونے سے پہلے ہی آ جانا گارنر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب سبھی تیاریاں ہو جانے کے بعد گارنر ارتھ پر جانے کے لئے ریڈی تھا اور ان کا شپ ارتھ کے لئے نکل پڑتا ہے راستے میں گارنر سینڈرہ سے اپنے ڈیٹ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں ان کے بارے میں کچھ پتا ہے کہ وہ کون ہے یا پھر ان کا نام کیا تھا تو سینڈرہ کہتی ہے کہ گارنر میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتاتی اب جب گارنر ارتھ پر پہنچتا ہے تو اس کے مزید کچھ میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن وہ میڈیکل ٹیسٹ نگٹیو آتے ہیں یعنی کہ وہ اس کے فیور میں نہیں آتے یہ جان کر گارنر بہت ہی زیادہ دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بعد وہ اسے واپس سے مارس پر بھیج دیں گے اب اس سے پہلے کہ وہ اسے مارس پر بھیجیں وہ خود ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے ابزرف کرتا ہے جب وہ وہاں پر جم کرتا ہے تو وہ جم کافی اونچی نہیں لگا سکرا تھا کیونکہ مارس کی گریویٹی ارتھ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے یہاں جب وہ جم کرتا ہے تو اسے اتنا زیادہ فورس لگانے کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے اب یہی سب ابزرف کرتے ہوئے وہ اتھر اتھر گھوم رہا ہوتا ہے تب یہ اچانک سے وہاں پر بارش شروع ہوتی ہے اور سبھی لوگ اندر کی طرف بھاگتے ہیں مگر گارنر نہیں کیونکہ اس نے پہلی دفعہ بارش ہوتے ہوئے دیکھی تھی اور یہ نظارات دیکھ کر وہ کافی حیران ہوتا ہے مگر ساتھ ہی وہ اسے کافی انجائی بھی کرتا ہے اس کے بعد گارنر ایک بس پکرتا ہے تاکہ کہ وہ ٹلسہ سے ملنے جا سکے وہیں دوسرے طرف جینیسز کا ہیڈ اور سینڈرہ بھی اسے ڈونڈ رہے ہوتے ہیں انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹلسہ سے ملنے ہی جائے گا اسے لئے وہ بھی ٹلسہ سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ کہ وہاں پر وہ گارنر کو پکر سکے اور واپس اپنے ساتھ مارس پر لے جائیں اور کیونکہ گارنر ارث پر صرف ٹلسہ کو ہی جانتا تھا اسے لئے وہ جانتے تھے کہ گارنر صرف اسی سے ہی ملنے جائے گا وہیں دوسرے طرف گارنر ٹلسہ کے کالیج پہن جاتا ہے وہاں پر بچوں کو دیکھ کر گارنر کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ پہلی بار اس نے اپنی ایج کے اتنے سارے بچوں کو دیکھا تھا ٹلسہ کو دونتے ہوئے وہ اس کے پاس پہن جاتا ہے جو کہ اپنے لوکر سے کچھ نکال رہی تھی گارنر اسے آواز اتا ہے اور کہتا ہے کہ ہی ٹلسہ ام گارنر ٹلسہ اسے دیکھ کر بلکل ہی حیران رہ جاتی ہے جیسے اس امید ہی نہ ہو کہ گارنر اسے ملنے آئے گا اسے دیکھ کر وہ اسے سلیپ کرتی ہے گارنر حیران ہوتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اس نے اسے مارا کیوں تب ٹلسہ اسے کہتی ہے کہ وہ پچھلے سات مہینوں سے غائب ہے تب گارنر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ میں ایک خاص قسم کے ٹرائول پہ جا رہا ہوں ٹلسہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کئی ساری ای میل کیے میسیجز کیے مگر تم نے ان میں سے کسی کبھی جواب نہیں دیا گارنر کہتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا ٹرائول تھا اور اسی وجہ سے میں تم سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا لیکن اب میں یہاں تم سے ملنے آ گیا ہوں ٹلسہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے فیلحال میں اپنی کلاس لینے جا رہی ہوں مگر تم یہی رکھنا اور پھر وہ اپنی کلاس لینے چلی جاتی ہے وہی گارنر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کی کلاس تک پہن جاتا ہے جہاں لیکچرر انہیں پڑھا رہی ہوتی ہے اسے ربتا ہے کہ شاید گارنر ایک نیو ایڈمیشن ہے اسی لئے وہ اسے اندر آنے دیتی ہے اور پیچھے جا کر بیٹھنے کو بولتی ہے گارنر بھی چپچا پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے اب یہاں پر ان کی ٹیچر ان سے سوال پوچھتی ہے کہ ٹیلیگرام، فونوگرام اور لائٹ برگ یہ سب کس نے بنایا تھا تب ٹلسہ کہتی ہے کہ تھومس ایڈیسن اس پر ٹیچر کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تو اب بتاؤ کہ تھومس ایڈیسن کی لائف کے بارے میں تم سب کیا جانتے ہو تب ہی وہاں پر ایک بیٹھ بینچر کہتا ہے کہ تھومس ایڈیسن was a badass تو اس پر گارنر کہتا ہے کہ وہ کوئی badass نہیں تھے بلکہ انہوں نے ڈی سی کرنٹ انوینٹ کیا تھا اور نکولی ٹیسلا نے اے سی کرنٹ اور وہ badass نہیں بلکہ صرف ایک bad person تھا اس کا یہ جواب سن کر سبھی لوگ کافی امپریس ہوتے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ گارنر کتنا انٹیلیجنٹ ہے اور یہ سوال اس کے لئے کچھ بھی نہیں تھا کلاس ہتم ہونے کے بعد ٹلسہ اسے پوچھتی ہے کہ اب تو مجھے سچ بتاؤ کہ تم کہاں سے ہو تب گارنر اسے کہتا ہے کہ مار سے ٹلسہ کہتی ہے کیا مار سے تو گارنر کہتا ہے کہ ہاں مگر ٹلسہ اس کی بات پر یقین نہیں کرتی گارنر اسے کہتا ہے کہ جب میں بہت چھوٹا تھا میرے پیدا ہوتی ہی میری مام کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد سے مجھے نہیں معلوم کہ میرے ڈیٹ کون ہے اور میں یہاں پر اسی لیے آیا ہوں تاکہ میں اپنے ڈیٹ کے بارے میں پتا کر سکوں مگر میں یہاں تمہارے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں پھر وہ سے اپنے ڈیٹ کی وہ فوٹو دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے انہیں ڈھوننا ہے ٹلسہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گی لیکن اس کے لئے پہلے ہمیں اپنے گھر جانا ہوگا جس کے بعد وہ اسے بائک پہ بٹھا کے اپنے گھر لاتی ہے ٹلسہ اپنے گھر جاتی ہے اور وہاں پر اپنے کچھ پیسے اٹھاتی ہے تب ہی وہاں پر جینیسز کا ہیڈ اور سینڈرہ بھی پہن جاتے ہیں سینڈرہ اسے کہتی ہے کہ گارنر تمہارے ساتھ چلو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی مگر گارنر کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا میں یہاں پر اپنے ڈیٹ کو ڈھوننے آیا ہوں اور میں ان سے ملے بغیر کہیں بھی نہیں جاؤں گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اس کو پکڑنے کے لئے جینیسز کا ہیڈ اور سینڈرہ بھی اس کے پیچھے آتے ہیں اسے پکڑنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی ٹلسہ ایک ہیلیکوپٹر لے کے اس کے پاس آتی ہے جو کہ کب سے ان کے کھیٹوں میں پڑا ہوا تھا مگر اسے وہ ٹھیک سے چلانا نہیں آتا تھا تب ہی ہوا میں ان کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اور ان کی لینڈنگ ٹھیک طرح سے نہیں ہو پا رہی ہوتی اور تب ہی اچانک وہ پلین ایک گوڈاؤن سے ٹکرانے والا ہوتا ہے مگر اس کی ٹکرانے سے پہلے ہی سینڈرہ اور گارنر اس سے جم کر لیتے ہیں جبکہ ایرو پلین گوڈاؤن سے ٹکرا کے وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اس بلاسٹ کے بارے میں سینڈرہ اور جینیسز کے ہیڈ کو بھی پتا چلتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی گھبرا جاتے ہیں مگر نیچے آنے پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ بلاسٹ ہونے سے پہلے ہی ٹولسا اور گارنر پلین سے کود گئے تھے مگر اب وہ یہاں سے بھاگ چکے ہیں وہیں دوسرے طرف ٹولسا اور گارنر ایک گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں اور پھر اس میں اپنے آگے کا سفر شروع کرتے ہیں راستے میں سفر کے دوران جب گارنر اپنی آس پاس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ پہلے دفعہ ارتھ پر تھا راستے میں اسے ایک گھوڑا بھی دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتا ہے کیونکہ اس نے پہلی بار ایک گھوڑا دیکھا تھا ٹولسا اس کے اس بہیوئر کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوتی ہے مگر اسے ابھی بھی اس بات کہہ کی نہیں تھا کہ وہ مارس سے آیا ہے اس کے بعد جب وہ ایک ریسٹران میں ہوتے ہیں تب وہاں پر گارنر اسے اپنے ڈیٹ کی پکچر دکھاتا ہے گارنر کے پاس اپنے ڈیٹ کی پکچر تو تھی مگر اس کے پاس ان کا نام یا ان کا کوئی بھی ایڈریس نہیں تھا تب ہی گارنر کو ورنگ یاد آتی ہے جو کہ اسے اس پین ڈرائف کے ساتھ ملی تھی وہ ویڈنگ رینگ کافی پرانی اور خاص طرح کی تھی سینڈرا جب اسے گوگل پر سرچ کرتی ہے تو وہ ایک خاص قسم کی ویڈنگ رینگ تھی جو کہ ایک خاص جویلر نے بنائی تھی اور وہ اس کا ایڈریس نکال کر اور اب اس کے پاس جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہیں دوسرے طرف سینڈرا کو ڈاکٹر کی کول آتی ہے جو کہ اسے بتاتے ہیں کہ گارنر کی میڈیکل رپورٹس ٹھیک نہیں ہیں اس کا ہرٹ اس گریویٹی کو پرداشت نہیں کر سکتا اسے جلد سے جلد آؤٹ آف گریویٹی جانا ہوگا ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہے یہ سن کر سینڈرا اور جینیسز کا ہیٹ کافی زیدہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ دوبارہ سے گارنر کو ڈوننے میں لگ جاتے ہیں وہیں دوسرے طرف گارنر اور سینڈرا ساتھ کافی انجوائی کر رہے تھے وہ ایک جگہ رکھ کر اپنے لے کچھ کپڑے خریدتے ہیں اور پھر اس ایڈریس کے لئے نکل جاتے ہیں وہاں وہ اس جولر سے بھی ملتے ہیں جو کہ انہیں ایک بل دکھاتے ہیں اور اس بل پر ایک ایڈریس تھا جہاں کے لئے اب انہیں نکلنا تھا مگر راستے میں گارنر کی تربیت کافی خراب ہونے لگتی ہے اور اس کی ناک سے خون آتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوش جاتا ہے طلسہ کافی گھبرا جاتی ہے اور اسے پاس ہے کہ ایک ہسپٹل میں لے جاتی ہے وہاں ڈاکٹر جب اس کا جگب کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں کہ گارنر کا ہارٹ آم انسانوں سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اور اس کی ہڈیاں بھی بلکل الگترہ کی ہیں یہ سب دیکھ کر طلسہ بھی سمجھ جاتی ہے کہ اب تک گارنر جو بھی اسے بتا رہا تھا وہ سب سچ تھا یعنی کہ وہ سچ میں مارچ سے ہی آیا ہے اب طلسہ گارنر کے پاس آتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا مگر طلسہ کہتی ہے کہ تمہیں ہیلپ کی ضرورت ہے گارنر کہتا ہے کہ یہ لوگ میری ہیلپ نہیں کر سکتے میں ارث کو بہت چاہتا ہوں لیکن شاید ارث مجھے نہیں چاہتی مجھے اپنے ڈیڈ سے ملنا ہی ہوگا طلسہ اس کی بات سمجھ آتی ہے اور پھر وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اس کے جانے کے بعد جینیسس کمپنی کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے مگر تب تک گارنر اور طلسہ وہاں سے جا چکے تھے وہیں دوسرے طرف اپنا سفر کر کے وہ اس ایڈرس تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ اس رنگ کے بل پر لکھا تھا وہاں پہنچ کر انہیں ایک گھر ملتا ہے جہاں پر وہ اس آدمی سے بھی ملتے ہیں جو کہ اس فوٹو میں تھا اسے دیکھ کر گارنر کافی حیران اور خوش بھی ہوتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اسے اس کے فادر مل گئے ہیں وہ آدمی ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے تب یہاں پر گارنر اسے وہ فوٹو دکھاتا ہے جس میں اس کی مام اور وہ آدمی تھے یہ فوٹو دیکھ کر وہ آدمی کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس یہ فوٹو کیا کر رہی ہے تب یہاں پر گارنر اسے بتاتا ہے کہ سیرا میری مام تھی اور ان کی مجھے برد دیتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی تھی اس پر وہ آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سیرا کی موت بس ایک ایکسرنٹ تھی گارنر کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ میری مام ہے اور آپ میرے ڈیڈ ہیں اس پر وہ آدمی بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی پولیس کو کال کرتا ہوں جب وہ پولیس کو کال کرنے لگتا ہے تب ٹلسا اسے فون لے لیتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ یہاں پر کسی کو بھی نہیں جانتا ہے اور یہ یہاں اتنی دور صرف تم سے ملنے آیا ہے تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تم لوگ یہ سب کیوں کر رہے ہو لیکن میں اس کا فادر نہیں ہوں تب ٹلسا کہتا ہے کہ تو پھر تم کون ہو کیونکہ تم اس فوٹو میں اس کی مام کے ساتھ ہو تب وہ آدمی کہتا ہے کہ سارا میری بہن تھی یہ سن کر ٹلسا بہت حیران ہوتی ہے اور جب وہ پیچھے مر کر دیکھتی ہے تو گارنر وہاں نہیں تھا وہ فوراں سے باہر بھاگتی ہے اور دیکھتی ہے کہ گارنر سمندر کی طرف جا رہا ہے وہ اسے روکنے جاتی ہے تب گارنر کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو مجھے مرنا ہے تب ٹلسا کہتی ہے کہ وہ تمہارے فادر نہیں ہے وہ تمہارے انکل ہے گارنر کہتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میری موم یہاں پر تھی اور پانی سے باہر نکالتی ہے مگر گارنر نہیں رکھتا اور وہ پانی کے اندر ڈوب رہا تھا تب ہی وہاں پر جنیسس کمپنی کا ہیڈ اور سینڈر آ جاتے ہیں اور پھر وہ تینوں مل کر گارنر کو باہر نکالتے ہیں گارنر کی حالت بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی اور وہ اسے ہوش ملاتے ہیں ہوش میں آنے پر گارنر جنیسس کے ہیڈ سے پوچھتا ہے کہ میری موم کیسی تھی تب وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی کائن اور فیرلس تھی تب ہی گارنر ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہے گارنر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ ہی میرے فادر ہیں تب جنیسس کا ہیڈ سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میں ہی تمہارا فادر ہوں یہ سن کر گارنر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے تب تک وہاں پر ایمبولنس پی آ جاتی ہے اور وہ اسے ایمبولنس میں بٹھا کے ائرپورٹ کی طرف لے جاتے ہیں وہاں پر ایک خاص طرح کا پلین ہوتا ہے جس میں بٹھا کے وہ گارنر کو گریوٹی سے دور لے جاتے ہیں کیونکہ گارنر کو جتنا گریوٹی سے دور لے جائیں گے اتنا ہی وہ جلدی ریکاور کرے گا مگر وہ پلین ایک خاص ہائٹ تک لے جا کر اور اوپر نہیں لے جا رہے تھے یہ دیکھ کر گارنر کے فادر کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ جلدی سے جا کر کو پائلٹ کی سیٹ میں بیٹھ کر پلین کا کنٹرول خود ہی لے لیتے ہیں اب انہیں پرمیشن نہیں ہوتی کہ وہ اس پلین کو گریوٹی سے باہر لے جائیں مگر گارنر کے فادر کسی طرح سے بھی اسے بچانا جاتے ہیں اسی لئے وہ پلین کو فل سپیڈ میں لے جا کر گریوٹی سے باہر لے جاتے ہیں اور جیسے یہ وہ گریوٹی سے باہر آتے ہیں سب لوگ اڑنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اب وہ گریوٹی کے کنٹرول میں نہیں تھے کچھ ہی دیر میں گارنر کی طبیعت ٹھیک ہونے لگتی ہے جس کے بعد اسے ارد پر واپس لاتے ہیں اور اب گارنر کو دوبارہ سے مارس پر لے جانے کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں گارنر خوش بھی تھا اور دکھی بھی کیونکہ وہ یہاں جس مقصد کے لئے آئے تھا اس نے وہ پورا کر لیا لیکن وہ اپنے ڈیٹ سے ٹلسا سے اور سینڈرہ سے دور جا رہا تھا اسی لئے وہ کافی زیادہ اداس ہوتا ہے لیکن اس کی صحت کے لئے یہی ضروری ہے کہ وہ مارس پر رہے اسے لئے گارنر کو مارس پر بھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گارنر دوبارہ سے مارس پر رہنے لگا ہے اور ٹلسا اور گارنر دوبارہ سے آن لائن بات کرتے ہیں ایک دن سینڈرہ ٹلسا سے ملنے آتی ہے اور وہ سے کہتی ہے کہ میں اپنی جوب سے ریٹائر ہو چکی ہوں تو کیوں نہ ہم دونوں اب ساتھ رہیں یعنی کہ وہ یہاں پر ٹلسا کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں اس سے ٹلسا کافی خوش ہوتی ہے اس کے بعد وہ اسے ایک ٹریننگ پروگرام بھی جائنگ کرواتی ہے تاکہ کہ وہ فیوچر میں گارنر سے ملنے کے لئے مارس پر جا سکے مووی کے لانس سینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گارنر کے فادروں سے ملنے کے لئے مارس پر موجود ہیں جہاں اپنے فادر کے ساتھ ہو کر وہ کافی خوش ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے